اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور اسٹوپ موجودہ ہفتہ ستائیس ہفت اپر تھا دو نومبر دوہدار چودہ کا احبال بتانے کے لیے چوتھے اور آخری حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس حصے کی ابتدا کریں گے ہم برگ جتنی سے کیپٹی کون موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارہ دوہز تمام ماہر زائچہ کے گیارمیں گھر میں رہتی ہوئے آپ کے سماجی زندگی کو خاص اہمیت کا حامل بنانے کے علاوہ آپ کو اپنی عمر سے بڑے جو لوگ ہیں ان سے ملاقات کا باعث بھی بن سکتے گے جبکہ آپ ان سے کچھ گیند کرنے کے کوشش کریں گے اور یہ فائننشل گیند بھی ہو سکتی ہے اور یہ آر منٹری کچھ آپ لگنے پروسس آپ کے جاری ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ خاص پیسفل ہو سکتے ہیں آپ کے طالعے میں مریخ کی جو موجود ہی ہے وہ آپ میں جلدبازی اور جذباتی کیفیات کو بڑھانے کا سبب بن سکتے گی جبکہ آپ کے حالات میں منفی رجحان کی وجہ سے نیکٹیوٹی ہاں بھی ہو سکتی ہے لہذا مختاط رہے ہیں اور سب تحمل کا داؤن حال سے نہیں چھوڑی گئے موجود ہوتے کا تفصیل ہی جائے جا ستائیس اکتوبر کو آپ کے صحت قدر بہتر ہو سکتی ہے اٹھائیس کو رمان میں محول کچھ بار ہو سکتا ہے انتیس کو فریقین کے مابین مفاہمت بڑھ سکتی ہے تیس اکتوبر کو آپ کے بزرگوں اور شریکہ آپ اپنے بزرگوں اور شریکہ ارکت کاؤٹ سے اپنے گریلو مسائل کو سلجھانے میں کامیاب رہیں گے اکتیس اکتوبر کو اہل اگھانے کے ساتھ سیرت تفریق کے لیے جا سکیں گے یکم نومبر کو گریلو معاملت خاص طور پر جگہ مستحق ٹھہریں گے دو نومبر کو شراغتی کام جو ہیں وہ منافع پر ثابت ہو سکیں گے موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے ساتھ اثرات کا جو حاملت دن وہ تیس سکتوبر جبکہ منفع اثرات کا حاملت دن یا احتیاط طلب دن جو ہے وہ یکم نومبر کا ثابت ہو سکتا ہے برچ دلو اکویریس موجود آفتے کا عمومی جائزہ آپ کہا کے مثال زہل تمام ماہ بددست ماہ میں رہتی ہو آپ کے کریئر اور کارواری امور کے علاوہ ملازمتی معاملات میں بھی آپ کی جو بہتری ہے اس کے لیے سرگر میں عمل رہے گا جبکہ آپ کے اندر بھی جذبہ پیدا کرے گا تاکہ آپ اپنے آپ کو دوبارہ سے ملٹ اپ کر سکیں اپنی ذات کی تعمیر کر سکیں اور اپنے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے ایکٹیف ہو سکیں جبکہ گہر شاہدی شدہ افراد جو ہیں ان کو شاندی کا پیغام جو ہے وہ مل سکتا ہے اگر وہ کسی کو پیغام جو ہے وہ بھیجوانا چاہئے تو یہ کیونکہ اس کو اس ہفتے انیشیٹیف لینا چاہئے مشتری کے عزاجے کے ساتھ مگر میں جو موجود کی ہے وہ آپ کے مقدر کو مقدر کی شاہی یا نصیب جعبری کرنے کی حال میں لے جا سکے گی آپ کا زیلیا کمی یورینس تمام عزاجے کی تیسرے گر میں روجت کے حال میں رہتے ہو دورانے سے اجنبی افراد سے محتاط رہنے میں آپ کو انٹیویٹ کر سکتا ہے موجود آفتے کا ایک تفصیلی جائدہ ستائیس اکتوبر کو آپ کی ذرا سے لابروائی کسی خطرناک بیماری کا باعث بن سکتی ہے اٹھائیس کو تعلیمی لحاظ سے آپ خاصے ترقی پر ہوں گے انٹیس اکتوبر کو روپے بیسے کا لیندن کرتے وقت محتاط رہیے گا تیس کو دھوپہ دہی کا امکان جو ہے وہ حقیقت بن سکتا ہے اکتیس اکتوبر کو دوسرا سے وابستہ انگید پوری ہو سکے گے یکم نومبر کو آپ کی صحت بہتر رہے گی جبکہ دو نومبر کو جذبات اور اسے پر قابو پانے کے ضرور پیش آ سکتی ہے موجودہ ہفتے میں ممکن طور پر آپ کے لئے ساتھ اثرات کے جو حامل دینے وہ تیس اکتوبر اور تین نومبر جبکہ منفی اثرات کا حامل دینی یک نومبر کا ثابت ہو سکتا ہے برج ہوت پائیسیس موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حقیقت طرح مشتری تمام محضہ جائزے کے چھٹے گھر میں رہت ہوا ہے آپ کے ملازمتے اور خان کی زمدانیوں کو احساس دلانے کے ساتھ ساتھ ملازمت کے خان افراد کو کوشش کرنے سے محنت کرنے سے حسب منشا ملازمت کے حسول میں مددگار ثابت ہو سکے گا آپ کا ذہلی ایک نیپچن تالے میں ہی رجیت کے حال میں موجود رہے گا ستائیس اور اٹھائیس اکتوبر کو زہرہ نیپچن تسلیس کے وجہ سے اس کو محبت سے مطلقہ امور خاص سے حساس اور سنسٹیو رہیں گے جبکہ بہت سے نئی خواہشات بھی چرم لے سکتی ہیں اٹھائیس اور اٹھائیس اکتوبر کی شرم سنیکشن تسلیس کی وجہ سے اخراجات پر قابو پانے کی پوزیشن جو ہے وہ خاص مستحقم رہے گی جبکہ مصبت اور دیرپا حامل کے جو مستحقم فیصلے جو ہیں دیرپا نتائج کے حامل جو ہیں ان کی ضرورت آپ کو پیش آ سکتی ہے اور اس طرح کے فیصلے آپ کو کرنا بھی چاہیے یکم اور دو نومبر کو اطارت موشی تسلیس کے باعث حالات کے مطابق اہم اور مصبت فیصلے کر سکیں گی جبکہ تعلیم اور تدریس میں آپ کی توجہ پر قرار رہے گی تین نومبر کو مریخ نپچر تسلیس کی وجہ سے حال جذبات کی بھرپور اکاسی اور معاملات جو ہیں وہ خاصے جو ہیں سائنسٹریم ہو سکتی ہیں موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائدہ ستائیس اکتوبر کو کچھ خفیہ امور جو ہیں وہ احتیاط طلب ہوں گے کیونکہ کوئی بھی غلط قدم جو ہے آپ کا اٹھایا ہوا کوئی بھی ایکشن یا قدم جو ہے وہ آپ کی حصیت اور شخصیت پر جو ہے وہ سوال یا نشان پھیڑا کر سکتا ہے لہٰذا راز کے افشامنے کا امکان بھی حقیقت بن سکتا ہے اس لیے بہت زیادہ آپ کو موتات رہنا ہوگا اٹھائیس اکتوبر کو مختلف تقریبات میں شرکت کو بھی واقعی بھی سران سکے گی جہاں باہنسیت لوگ جو خاصے انفلونشن ہوں گے ہمارے معاشرے کے لیے یا بی بی آئی بنی حضراج جو انتھا ملاقات کا موقع مجھے سران سکے گا 29 اکتوبر کو معاملات عشق و محبت خوش دوار رہیں گے جبکہ فریقین کے مابین مفاہمت برقرار رہے گی 30 اکتوبر کو اولاد کی بہتری کے بارے میں آپ جو ہے مزید کچھ تیاری کر سکیں گے جبکہ مستقبل کے متعلق منصوبہ بندی کرنا بھی آپ کے فائدے میں ہی جائے گا 31 اکتوبر کو حصول رسک کے لیے مختصر سفر کرنا آپ کے فائدے میں جائے گا یکم نومبر کو محبت سے متعلقہ معاملات جائیں وہ بہتر ہو سکیں گے دو نومبر کو کسی سفر کا پروگرام اچانک بن سکتا ہے موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سادہ اثرات کا جو حامل دن ہے 27 اکتوبر جبکہ منفی اثرات کا حامل دن گیا چوتھوں اور آخری سب بھی تنفذیر ہوا آمیر میاں اور ایسٹوبر اجازت دیجئے اگلی ہمتے پھر ملاقات ہوں کہ کچھ نئی اسٹار ہومنٹس کچھ نئے حالات و واقعات کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ